موسیقی اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین کہا جاتا ہے کہ محبت کے نام پر عورت کو بے وقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے اس کی درجنوں مثالیں ہمارے اردگرد بھی موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے فریب میں مبتلا ہو کر کتنے گھر برباد ہوئے اور کتنے ہی خاندان رسوائیوں کی دلدل میں پھنس کر نشان عبرت بن گئے شو بیس کی دنیا میں بھی ایسے بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں جو کبھی تو منظر عام پر آ جاتے ہیں اور اکثر ایسی پرفریب محبتیں جن کا مقصد صرف پیار کے نام پر جسمانی خواہشوں کی تکمیل ہوتا ہے لوگوں کے علم میں آئے بنا ہی دم توڑ جاتی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے میں آج کی وڈیو میں پہلی مرتبہ دو بڑی فلمی ہیروینز کی ایسی ہی محبت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہو کر وہ فراخ دلی سے اپنا آپ لٹاتی رہی اور انجام کار ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا ہم سب کے لیے یہ بہت حیران کن بات ہوگی کہ اپنے وقت کی یہ دونوں سٹار ہیروینز ایک ہی شخص کے جھانسے میں آ کر شاندار مستقبل کے سوہنے خواب تو دیکھتی رہی مگر ان دونوں کو ہی اس مفاد پرست شخص کی اصلیت کا علم اس وقت ہوا جب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا ان فلمی ہیروینز کے خواب ریت کے گھروندوں کی طرح سے بکھر گئے ایور نیو فلم سٹوڈیوز کے مالک شہزاد گل نے یکے بعد دیگرے بابرا شریف اور نیلی کو سنہر سپنے دکھا کر اپنے دن سہانے اور رات رنگین بنائیں بابرا شریف ایک خوبصورت اور دلکش شخصیت کی مالک ہونے کے ساتھ سیدھا سادھا مزاج رکھنے والی لڑکی تھی قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ بابرا بنیادی طور پر بہت معصوم فطرت کی مالک تھی فلم انڈسٹری میں اس کی دھماکہ دار انٹری کے بعد حسن پرست بھوروں نے بابرا کے گرد منڈ لانا شروع کر دیا فلم سٹار شاہد کی رنگین مزاجی سے بھی سبی لوگ واقف ہیں بابرا شریف کو دام میں لانے کے لیے شاہد نے کچھ ایسا جال بنا کے یہ دونوں شادی کر کے چند ماہ تک یہ ایک ساتھ گزار سکے اور پھر نتیجہ وہی سامنے آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہد بابرا شریف کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے مگر بابرا کی پہلی اور آخری شرط یہی تھی کہ وہ اپنی بیوی زمورت کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کرے تو پھر ہی میری قربت حاصل کر سکتا ہے شاہد کے لیے شادی یا طلاق بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی انہوں نے کیا بھی ایسا ہی زمورت کو طلاق دے کر بابرا کے ساتھ شادی ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش نہیں تھی بلکہ اپنے جذبات کی تسکین تھی جی بھرنے پر بابرا شریف کو بھی شاہد نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا بابرا کے لیے یہ صدمہ بہت عذیتناک تھا وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی ایسے وقت میں ایور نیو سٹوڈیو کے مالک اور فلم ساز شہزاد گل نے بابرا شریف کے زخموں پر مرہم لگانے کا ڈراما شروع کیا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ ہر قدم پر اس کا مستقل ساتھ دے گا بابرا ایک مرتبہ پھر محبت کے نام پر فریب کھانے لگی ان کے درمیان فاصلیں ختم ہوئے اور قربتیں اتنی بڑھیں کہ وہ ایور نیو سٹوڈیو میں آتی تو شہزاد گل کے آفس کو ہی اپنے لیے استعمال کیا کرتی تھی یہی کمرہ بابرا کا ڈریسنگ روم تھا اور یہی میک اپ روم شہزاد گل اور بابرا کی رنگین ملاقاتیں سٹوڈیو تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ وہ مختلف تقاریب میں ایک ساتھ شریک ہوتے اور پھر اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے کسی محفوظ پناہگاہ میں چلے جاتے جو فائیو سٹار ہوتلز کے سجے سجائے کمرے بھی ہوا کرتے تھے شہزاد گل کی فیملی کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اپنی قسمیں اور وعدے بھول کر بظاہر بھولا بھالا دکھائی دینے والا شہزاد گل چائے کی پیالی میں طفان ثابت ہوا اور اس نے اپنی خاندانی مجبوری کو بنیاد بنا کر بابرا شریف سے کنارہ کشی اختیار کر لی شہزاد گل کا اگلا شکار اداکارہ نیلی تھی جو جعوید شیخ کے ساتھ پیار کی خوب پنگیں چڑھانے کے بعد اسے شادی کے لیے رضا مند نہ کر سکی تھی شہزاد گل کی صورت میں نیلی کو بھی اپنے خواب کی تعبیر دکھائی دینے لگی اور پیار محبت کے جھولے میں بیٹھ کر نیلی کی بھی اب وہی پوزیشن تھی جو کبھی بابرا شریف کی ایور نیو سٹوڈیو میں ہوا کرتی تھی اب شہزاد گل کی منظور نظر نیلی تھی جو اس کے صفلی جذبات کی آگ بجھانے کے کام آ رہی تھی تنہائی کے لمحات میں خوبصورت خواب دکھا کر شہزاد گل نے جیب بھر کے انجوائے کیا مگر جب نیلی کی جانب سے شادی کا تقاضہ بڑھنے لگا تو وہی خاندانی اختلافات پھر سے آڑے آنے کی پرانی مگر کامیاب کہانی نے نیلی کو گھر کا راستہ دکھا دیا میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام میری آج کی یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کے ساتھ جلد ہی کسی نئے پروگرام کو لے کر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ